مجھے ایک بات بہت امانداری سے بتائیے آپ نے کبھی کسی دور حکومت میں پشلی حکومت میں یہ سنا کہ وزیراعظم نے بلا کے فلا وزیر کو فارغ کر دیا کبھی نہیں سنا ہوگا اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں پہلے والوں کو بہت حکومت چلا آتی تھی اور کسی کو فارغ نہیں کرنا پڑتا تھا ان کو فارغ کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ جب پچھلے ادوار میں جب کوئی وزیر کرپشن کرتا تھا تو وزیراعظم اس کو بلا کے کہتا تھا کہ دیکھو بھئی تمہاری خبر اب سامنے آ گئی اب ہمارا قرد جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہوگا اور تم ذرا دیکھوال کے کام کرو ہم تمہارے پیچھے کھڑیں یہ صورتحال رہی ہے یہ سا آپ کیا کر رہے ہیں ان کو پتا چلتا ہے کہ اس وزیر نے یہ کرپشن کی ہے یا یہ غلط باتیں ہو رہی ہیں تو یہ کہتے ہیں بلاؤ انہیں بلانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کو ڈسمس کرو اور دوسرا بندہ یہاں پہ لگاؤ تو یہ بہتر ہے یا وہ بہتر تھے جن کو آپ بہتر سمجھ رہے ہیں کہ ان کے دور میں تو یہ نہیں ہوتا تھا ان کو حکومت چلا نہیں آتی تھی اچھا جن کو کرپشن کرنا آتی تھی ان کو تم کہہ رہے ہو کہ حکومت کرنا آتی تھی اور جو کرپشن کو الیمنیٹ کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں ان کو کہہ دو کہ ان کو حکومت نہیں آتی بہت اچھے عثمان مزدار کے پیچھے لگے ہیں سب سب سے بڑا صوبہ ہے وہاں پہ کولیشن ہے پی ٹی آئی کے جن کے ساتھ مل کے حکومت فارم کی ہے اب وہ سب کے سب جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں پندرہ مہینے ہو گئے نہ اس آدمی نے کوئی رقم خود کرپشن کی نہ کسی کو کرپشن کرنے دے رہا ہے یہ آدمی تو یہ تو بہت برا آدمی ہے اب اس کو نکالنے کی مہم چلا آئی ہے ایک زور لگاتے ہیں صرف زور اس لئے لگاتے ہیں کہ ان کو ایک ایسا وزیر اعلیٰ چاہیے جو بڑا چرب زبان ہو خوش لباس ہو ٹھیک ہے نا شرابی ہو زانی ہو ڈھنڈاری ہو یہاں کی توڑ جوڑ کرتا ہو کیپ سمارٹ ٹوپی سمارٹ جس کو کہتے ہیں لوگ وہ ہوگی اس کی کیپ اس کو پہنا دی اس کی کیپ اس کو پہنا دی کام آمنہ کرتا ہو صرف منی لانڈرنگ کرتا ہو اور کمیشن لیتا ہو یہ ایسا وزیر اعلیٰ چاہیے آپ کو تو تو کہیں گے ہمیں بہت سمارٹ وزیر اعلیٰ ملائے کیوں وہ ہر طرح کے کرپشن میں انوالو ہے اور ایک سادہ ذہین اماندار ٹھیک ہے نا آپ کچھ کہتے ہیں اس کی صورت اچھی نہیں ہے وہ کپڑے پاکستانی لباس پہنتا ہے تو شرم کی بات ہے اگر آپ یہ سوچتے اور یہ کہتے ہیں میں نے کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا میں نے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے کیا آپ کا کرائیٹریہ یہ ہونی چاہیے یہ یہ ایک کلچر ہے کرپشن کا پاکستان میں یہ آج سے نہیں ہے یہ بہت پرانا ہے اب آپ چینج کے نام پہ ووٹ دیا تھا امران خان کو جن لوگوں نے انہیں چاہیے وہ دوبارہ کھڑے ہوں امران خان کے ساتھ اور ان کو ڈیفیٹ کریں جو اب یہ مہم چلاتے ہیں کیوں دیکھئے پانلیمانی جمہوری نظام کا ایک بہت بڑا عیب جو ہے وہ یہ ہے کہ کتنے 22 کروڑ لوگوں میں سے چار سو کچھ لوگ تیس کتنے ہیں وہ ارکان اسمبلی وہ وزیراعظم کا انتخاب کرتے ہیں ان کے ووٹ سے وہ وزیراعظم بنتے ہیں اچھا یہ جو الائز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر تم نے ہمارا خیال نہیں کیا تو ہم اب یہ اپنا ووٹ جب لے لیں گے ووٹ آف نون کانفیڈنز لائیں گے تو آپ کو گرا دیں گے اب یہ خامخہ کی ایک مسئیبت آتی ہے نا وزیراعظم کے سر پہ کہ وہ کام کرے بیرونی دباؤ لے بیرونی مسائل حل کرے اب ملک گھر میں آئے تو ہر طرف سے ہی آ جائے کہ یہ روٹ رہا ہے وہ منا رہا ہے وہ بھاگ رہا اس کو یہ چاہیے اس کو یہ چاہیے اور پھر ہماری توقع یہ ہے کہ ہمیں کرپشن کو الیمنیٹ کرنا ہے اور چینج لانی ہے تو یار چینج تو جب آئے گی نا جب آپ اپنے اندر چینج لائیں ہم نے چینج لانے کے لئے ووٹ تو دیا ایک چیز بہت اچھی بات آپ چینج لانے کے لئے پرائیمنیٹ سے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے کہ جو بدماش چاہتے ہیں جو مافیاز جن سے آپ نبر آزمائے ہیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے وہ چینج لانے میں کیونکہ یہ کلچر ہے اور یہ بہت پرانا کلچر چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے بھٹو مروم نے ایک دفعہ اپنے دور حکومت میں وزیراعال حسن سے کہا تھا سہی مجھے پتا ہے آپ لوگ کراچی کی زمینیں بیچ کے کھا رہے ہیں لیکن ذرا احتیاط کرو بابا ادھر بابا کا مزار بھی ہے اس کو نہ بیچ دینا تو دیکھیں یہ جب سے آج تک یہ لوگ کرپشن کرتے رہے ہیں اور اس کرپشن کو جاری رکھا ہے عمران خان آ کے اس کرپشن کو روک رہے ہیں ہم نے ووٹ دیا تھا اب یہ سارے مافیاز جو ہیں آٹا مافیا ریل اسٹیٹ مافیا شوگر مافیا سب ان کے اردگرد کھڑے ہو کے اپنے پنجے دکھاتے ہیں اب ہم حکومت گرائیں گے اب ہم ایسے کریں گے اب ہم ویسے کریں گے تو یہ وقت ہے کہ ہمیں سامنے آنا چاہیے جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیا تھا اور کہنا چاہیے کہ نہیں ہم نے صرف ووٹ ہی نہیں دیا تھا ہم اس موقع پہ آپ کو سپورٹ بھی کریں گے اور ان کے پردے فاش کریں گے مثلا پٹواریوں کا سسٹم وہ بدلنا چاہ رہے ہیں بزدار صاحب انہوں نے ایک سو پچاس آفیسز کھولے ڈیرھ سال گزر گئی نہ اس آدمی نے کرپشن کی نہ کرپشن ہونے دی تو یہ سب بے چین ہیں اور یہ باتیں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہیں ہم آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں جو باتیں سمجھ سکتے ہیں وہ دوسروں تک بھی سمجھائیے اور دیکھئے نیوٹرل رنے کا کوئی فائدہ نہیں یا تو رائٹ ہے یا رونگ ہے جس طرح بھی ہیں کھل کے کھڑے ہوئیے اور ایمانداری کے ساتھ ساتھ دیجئے کیوں گھر کی خاطر سو دکھ جھیلیں گھر تو آخر اپنا ہے آپ کو اگر میری بات سمجھ آتی ہے تو براہمِ رانی اس کو آگے بھی فارورڈ کیجئے اور میرا یوٹیوب پہ چینل فائق صدی کی شو اس کو اگر آپ سبسکرائب کریں تو بڑی عنایت ہوگی شکریہ خدا حافظ